اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کلاس ٹین کا چپٹر ہائیڈرو کاربن میں آج ہم ڈسکس کریں گے پریپریشن آف الکینز الکینز کی تیاری کیسے کی جاتی ہے الکین کو تیار کرنے کے ویسے تو بہت سارے میتھڈ ہیں طریقے ہیں لیکن کلاس ٹین کی بک میں صرف دو میتھڈ دیئے ہوئے ہیں وہ دو میتھڈ کون سے ہیں پہلا میتھڈ ہے ہمارے پاس ہائیڈرو جینیشن آف ہائیڈرو جینیشن آف الکینز آنڈ الکینز اور دوسرا میتھڈ ہے ہمارے پاس ریڈکشن آف ریڈکشن آف الکائل ہیلائٹ کلیر دو میتھڈ ہے ہمارے پاس اس دونوں میتھڈ کے درو ہم کس کو تیار کر سکتے ہیں الکین کو تیار کر سکتے ہیں پہلے ہم پہلے میتھڈ کو دیکھیں گے اس میتھڈ کے درو ہم الکین کو کیسے تیار کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس تین طرح کے ہائیڈرو جین ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں مولیکیولر ہائیڈرو جین کیا کہتے ہیں مولیکیولر ہائیڈرو جین یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان میتھڈ میں یہ ہائیڈرو جین یوز ہوں گے اس لیے آپ کو ان کے بارے میں یہ جو تھوڑا سو concept ہے یہ clear ہونا چاہیے اچھا دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے 2H اس کو ہم کہتے ہیں nascent hydrogen کیا کہتے ہیں nascent hydrogen اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے hydrogen ion یہ تین طرح کے hydrogen ہوتے ہیں clear اچھا hydrogenation کسے کہتے ہیں ادھر آپ آجو پہلے method پہ آجو hydrogenation کسے کہتے ہیں hydrogenation کا مطلب ہوتا ہے addition of hydrogen addition of hydrogen کون سا hydrogen ان تینوں میں سے ان تینوں میں سے پہلا hydrogen means کہ molecular hydrogen molecular hydrogen کو add کروانے کس میں add کروانے الکین and الکائن میں کس لیے add کروانے الکین کو تیار کرنے کے لیے clear اب الکین کی پہچان کیا ہے الکین کی پہچان یہ ہے کہ کاربن اور کاربن ایٹمز کے درمیان double bond ہوتا ہے الکائن کی پہچان یہ ہے کاربن اور کاربن ایٹم کے درمیان کتنے bond ہوتے ہیں triple bond ہوتا ہے پہلے ہم الکین کو steady کریں گے پھر الکائن کو steady کریں گے clear پہلے اگر ہم الکین کی بات کریں تو الکین میں ہم نے کیا add کروانا ہے molecular hydrogen add کروانا ہے الکین کو تیار کرنے کے لیے ہم ادھر الکین کی ایک example لے لیتے ہیں ایتھین لے لیتے ہیں double bond ایتھین clear اس میں ہم نے add کروا دیا molecular hydrogen clear اچھا اب یہ جو ہمارے پاس میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے sigma bond ایک ہوتا ہے pi bond sigma bond ہوتا ہے as compared to pi bond وہ strong ہوتا ہے pi bond ہوتا ہے weak اب یہ double bond ہے اس میں ایک pi ہے اور ایک sigma ہے ھیک ہو گیا یہ weak ہے اب کیا ہوگا جب ہم اس پہ conditions apply کریں گے اب ہم نے ادھر conditions کون سی apply کرنی ہے catalyst use کرنا ہے catalyst کون سا nickel catalyst اور catalyst کسے کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جو reaction کو تیز کروائے clear reaction کو تیز کروائے اور دوسری condition ہم نے temperature لینا ہے 250 degree celsius سے 300 degree celsius clear اچھا اب کیا ہوگا جب ہم conditions لے لیں تو یہ جو hydrogen hydrogen اور hydrogen کے درمیان جو bond بنا ہوا ہے یہ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ان کا تعلق اپس میں ختم ہو جائے جب ختم ہو جائے گا اسی طرح یہ جو pie bond ہے یہ بھی کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا clear اچھا ان کا تعلق جہاں جہاں سے bond ختم ہوتا جائے گا وہاں سے ان کا تعلق اسے ختم ہو جائے جب تعلق ختم ہو جائے گا means کہ یہ اپنا electron لے 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 اور یہ اپنا electron free radical آجیں گے اسی طرح کاربن کا ایک تعلق ختم ہو گیا کاربن کے ساتھ اس کے پاس free radical اور اس کے پاس free radical آجائے گا اب کیا ہوگا کہ یہ جو hydrogen ہے یہ کس کے پاس چلا جائے گا اس carbon کے پاس چلا جائے گا اور یہ hydrogen ہے یہ کس carbon کے پاس چلا جائے گا اس carbon کے پاس چلا جائے گا یہ electrons share کل دوستی ہوگی سمجھ آگئی اچھا اب کیا ہوگا کہ یہ پہلے کیا تھا ch2 تھا ایک hydrogen اور ایڈ ہو گیا تو کیا بن گیا ch3 بن گیا clear sigma bond اور یہ ادھر بھی h2 تھا اور ایک اور hydrogen ایڈ ہو گیا تو کیا بن گیا ch2 اب دیکھو پہلے تھا eth اب کیا بن گیا eth بن گیا جو کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے الکین گروپ سے تعلق رکھتا ہے اب دیکھو ہم نے الکین کی hydrogenation کروائی کس کے لیے الکین کو تیار کرنے کے لیے clear اچھا دوسرا جو ہمارے پاس ہے اب ہم کروائیں گے الکین کے تھرو اچھا الکین میں ہمیں molecular hydrogen add کروائی تو الکین تو مل گیا لیکن الکین میں دو step کے بعد ہمیں الکین ملے گا پہلے step میں الکین ملے گا دوسرے step میں ہمارے پاس الکین ملے گا کیسے اب یہ ہمارے پاس اسی طرح ہم example لے لیتے ہیں ایتھائین کی کس کے لیے لیتے ہیں ایتھائین کی triple bond آئے گا یہ مارے پاس example ہے ہم add hydrogen means molecular hydrogen add clear اچھا اب ان میں بھی bonds بنے ہوئے ان کو توڑنے کے لیے ہم کیا کریں گے conditions apply کریں condition same ہوگی nickel catalyst use ہوگا اور temperature کتنا 250 degree celsius to 300 degree celsius clear اچھا پہلے کیا ہوگا پہلے step میں simple hydrogen کا bond ٹوٹ جائے گا اور اس میں سے اس میں ایک سگمہ دو پائی ہے ایک پائی bond ٹوٹ جائے گا ان کا تعلق ختم ہو گیا جہا جہا سے bond ٹوٹ گا تو ان کے پاس کیا جائے کا free radical واپس لے لیں گی اس طرح carbon اور carbon لے لیں گے اور یہ hydrogen ہے یہ hydrogen اس carbon کے پاس 2 hydrogen 2 carbon ہے اور یہ hydrogen اس carbon atom کے ساتھ پہلے ایک hydrogen تھا اب ایک اور hydrogen add ہو گیا تو کیا بن ہمارے پاس ادھر بھی ایک hydrogen تھا ایک اور hydrogen add ہو گیا double bond CH 2 پہلے step میں کیا بنا پہلے step میں الکین بنا کیا بنا الکین بنا means کے اتھین clear اچھا اسی الکین میں ہم کیا کریں گے دوبارہ molecular hydrogen add کروائیں گے کیا add کروائیں گے molecular hydrogen add کروائیں گے اور conditions کون سی apply کریں گے condition same رہیں conditions ہوئی nickel catalyst اور 250 degree celsius temperature سے لے کر 300 degree celsius clear اچھا اب کیا ہوگا جب ہم conditions apply کر دیں گے تو ان کے درمیان جو bond ہوگا hydrogen molecular hydrogen کے درمیان جو bond ہوگا وہ بھی ٹوٹ جائے گا اور یہاں سے پائی bond رہ گیا وہ بھی ٹوٹ جائے گا اسی طرح ان کے پاس کیا آ جائے گا free radical hydrogen کے پاس بھی اور carbon کے پاس بھی اچھا جب carbon کے پاس آ جائے گا تو یہ کیا ایک hydrogen ایک carbon item کے پاس اور دوسرا hydrogen دوسرے carbon atom کے پاس تو اس طرح ہمارے پاس کیا بن گیا دو hydrogen تھے ایک اور hydrogen add ہو گیا تو کیا بن گیا ch3 single bond ایک bond رہ گیا تو اس میں ایک اور hydrogen add ہو گیا ch3 تو اب کیا بنا alken میں ہم نے molecular hydrogen add کیا تمہارے پاس بن گیا alken means کے ethane بن گیا clear ہو گیا اب دیکھو دونوں step میں پہلے ہم نے hydrogenation کروائی کس کی alken کی molecular hydrogen add کروائی تو ہمارے پاس کیا بن گیا alken بن گیا clear دوسرے step میں جو دوسرا alkyn کی hydrogen ation کروائی تو دو step میں alken تیار ہوتا پہلے میں alken ہوگا اور اسی alken میں ہم دوبارہ molecular hydrogen same conditions apply کریں تو alkyn تیار ہوگا clear ٹھیک ہو گیا اگر ان reactions کو اب نے ایک بات یاد رکھنی ہے چاہے alken کی hydrogenation کروائیں چاہے alken کی hydrogen کروائیں same conditions apply اگر ان reactions کو ہم room temperature پہ کروانا چاہے means کہ temperature apply نہ کریں room temperature جیسا ہے اس پہ کروانا چاہے تو پھر اس وقت بھی catalyst یہ use ہوگا نہیں اس وقت catalyst ہم change کر دیں گے پلیڈیم یا پلینٹیم ہم catalyst use کر سکتے clear یہ تھا پہلے heading میں جتنے words ہیں ان کو ہم پہل سمجھ لیتے آپ نے oxidation اور reduction class 9th electrochemistry chapter میں پڑھا ہوگا reduction کسے کہتے addition of hydrogen removal of oxygen gaining of electron is called reduction ادھر ہم کیا کریں کریں کس کی hydrogen کی addition of hydrogen کی ادھر بھی molecular hydrogen کو add کرنے نہیں ادھر molecular hydrogen کو add نہیں کرنا ادھر ہم نے کرنا ہے nascent hydrogen clear اب اس کا فائدہ ہو رہا ہے جو پہلے ہم نے لکھ لیا اچھا alkyl alkyl کسے کہتے جب ہم alkyne سے کیا کر دیں remove کر دیں کس کو hydrogen کو پھر جو ہمارے پاس بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں alkyne removal of hydrogen from alkyne is called alkyl clear اچھا helide کسے کہتے ہیں helide کہتے ہیں halogens halogens جو ہوتے ہیں ان کا ہم کہتے ہیں helides halogens کون سے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں group 17 یا group 7A means کہ klorine fluorine baromine iodine یہ سب کے سب کیا ہے halogens کلیر اچھا جب ہم alkyl helide اچھا alkyl کی میں آپ کو تھوڑی example بھی دے دیتا ہوں تا کہ آپ کلیر ہو جائے concept یہ ہمارے پاس ہے methane کیا ہے methane یہ alkane ہے جب ہم alkane میں سے hydrogen کو remove کر دیں گے تو یہ کیا بن гیا methyl بن گیا کیا بن گیا ہائیڈروجن کو remove کر دیں گے تو alkyl بن جائے گا کلیر alkyl helide میں جب ہم nascent hydrogen کو add کریں گے پھر کیا ہمارے پاس تیار ہوگا alkane تیار ہوگا ہم ادھر example دیکھ لیتے ہمارے پاس ہے alkyl کیا ہے alkyl CH3 means کے methyl اور ساتھ ہمارے پاس اچھا اب اس میں کون سا hydrogen add کرنا ہے اس میں hydrogen add کرنا ہے nascent hydrogen یہ والا nascent hydrogen add کر دیا اچھا اس میں کون سی conditions apply ہوں گے اس میں ہم condition apply کریں گے اس میں ہم zinc zinc اور dilute HCL لیں گے کلیر اچھا کیا ہوگا جب ہم اس میں conditions apply کر دیں گے تو یہ جو bond ہوگا methyl alkyl اور helide کے درمیان جو bond ہوگا وہ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا کلیر ادھر دو hydrogen ہے کتنے ہے دو hydrogen اب ایک hydrogen کدھر چلا جائے گا alkyl کے پاس چلا جائے کیونکہ اس کے پاس ایک free radical آگیا اور اس کے پاس بھی ایک free radical کیونکہ bond ٹوٹ گیا اپنے elektron لے گئے اب ایک hydrogen اس کے پاس alkyl کے پاس آجائے گا اور ایک hydrogen کس کے پاس آجائے ہیلائیڈ کے پاس آجائے گا اب ادھر تین تھے ایک اور add ہو گیا تو کیا بن گیا ch 4 پلاس کیا بن گیا hb r تو ہمارا جو مقصد تھا ہمارا جو مقصد تھا alkane تیار کرنا تو alkane تیار ہو گیا یہ ہمارے پاس alkane تیار ہو گیا اور ساتھ میں additional جو چیز تیار ہوئی وہ کیا ہے hydrogen borrome clear تو دیکھو جب ہم نے الکائل الکائل کیسے کہتے ہیں جب الکین سے hydrogen کو remove کرتے ہیں اور halide halogens group جب ہم الکائل halide میں nascent hydrogen کو add کریں گے تو مارے پاس کیا تیار ہوگا الکین تیار ہوگا اسی عمل کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں reduction of الکائل halide اس کے ثرو ہم کیا کر سکتے ہیں الکین کو تیار کر سکتے ہیں اب ایتھائیل بارومائیڈ کی لے سکتے ہیں اس کی اگر پریکٹس کرنا چاہے ایتھائیل بارومائیڈ پروپائل بارومائیڈ اس میں nascent hydrogen کو add کروائیں جب nascent hydrogen کو add کروائیں گے تو الکائل اور halide میں بارننگ ٹوٹ جائے گی اور ایک اپنا اپنا ایک free radical آ جائے گا تو ایک hydrogen الکائل کے پاس اور ایک hydrogen halogen کے پاس آکے ان کی preparation ہو جائے گی دو ہی میتھر تے hydrogenation of alkyne اور اس میں جو hydrogen add کروائی وہ molecular hydrogen تھا الکائل حیلائیڈ میں جو hydrogen add کروائی وہ nascent hydrogen تھا تو students امید ہے کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی تو students آپ نے ایک کام کرنا ہے lecture تو آپ نے سن لیا ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کے دوست ہیں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ لے سکے میں بہت میند سے ویڈیو بناتا ہوں اس لئے مجھے بھی آپ کے رسپونس کی ضرورت ہے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھا گئی ہوگی انشاءاللہ آپ مزید آگے مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ